اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں حکیم محمد انتخاب آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہترین زبردست نسخہ لے کر جریان کتنا بھی پرانا ہو زکاوت حص اہدلام کتنا بھی پرانا اگر ہے تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں یعنی دھات روگ پشاپ کے ساتھ دھات نکلنا نائٹ فیل ہونا چپ چپا پانی نکلنا بہت سارے لوگ فون پہ بات کرتے ہیں ان کے نفس کے اندر سے پانی نکلتا ہے یہ اس بیماری کا اکسیری نسخہ ہے جن لوگوں کے میدے میں گرمی ہے مسانے میں گرمی ہے دماغ میں گرمی ہے سر میں درد رہتا ہے دماغ کمزور ہو چکا ہے دل کمزور ہو چکا ہے اور دماغی حالت یہ ہے کہ کچھ بھی سوچا اور نیچے سے ٹنکی چالو ہو گئی پانی نکلنا شروع ہو گیا منی نکلنا شروع ہو گئی یہ اسی بیماری کی اکسیری آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ اس نسخے کو بنائیں استعمال کریں فائدہ حاصل کریں کسی اچھے حکیم سے بنوالیں یا خود بھی بنا سکتے ہیں میں اس میں آپ کو ساری چیز کا حل بتاؤں گا ویسا نسخہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور مشکل نہیں بھی ہے محنت کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ چاہیں تو کمپنی یونانی کمپنی کا سمان بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ اس میں کشتا جات ہیں اگر خود بنا لیں گے تو زیادہ بہتر ہے جو حکیم بناتا ہے اپنے ہاتھ سے وہ اکسیری چیز ہوتی ہے وہ اوریزنل ایک نمبر چیز ڈالتا ہے تو یہ نسخہ جو ہے خاص الخاص ہے ان لوگوں کے لیے جو بیدیش میں رہتے ہیں گرم علاقوں میں رہتے ہیں جیسے دبائی قطر سعودی ایسی جگہوں پر جو لوگ رہتے ہیں یا جن لوگوں کا کام گرمی میں رہنے کا ہے کہیں گرم جگہ پر کام کرتے ہیں جیسے بیکری میں کام کرتے ہیں بیلڈنگ کا کام کرتے ہیں بھی محنت کا کام کرتے ہیں اور ان کو گرمی بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگوں کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر گرمی کا تابمان بھی بڑھ جاتا ہے بیلڈ میں انفیکشن ہو جاتا گرمی بڑھ جاتی ہے مسانے کی گرمی دماغی گرمی پورا شریر ان کا گرمی سے بڑھ جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ اکسیر ہے تو اس کے فائدے میں نے بتا دیئے ہیں ایک بار اور سننا جن لوگوں کو پرانے سے پرانا جریان ہو دھات ہو نائٹ فیل ہو چپ چپا پانی نکلنا دھات نکلنا ویرہ کی کمی ٹائمنگ کا نہ ہونا مردانہ کمزوری دماغی کمزوری دل کی کمزوری میں بتاؤں گا خیر آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ دل کی کمزوری کے لیے ہیں یہ دماغی کمزوری کے لیے ہیں یہ آسابی کمزوری کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں اپنی بی بی سے دور رہتے ہیں اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں بات کرتے ہوئے پانی آتا ہے تو وہ اس نسخے کو بے فکر ہو کے استعمال کر لیں نسخہ تھوڑا کوشٹلی بنے گا لیکن ٹھیک ہے تو جو لوگ اس لائق ہیں وہ اس کو ضرور بنا کے استعمال کریں اور یہ نسخہ اگر ایک بار کھا لیا تو بہت لمبے سمیتہ آپ کو کسی طرح کی دل دماغ کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی نظر تیز ہوگی ذہن تیز ہوگا یاداشت مضبوط ہوگی بلڈ کا دوران بڑھے گا شریر کے اندر کھون بنے گا ویرے بنے گا اور بھی کئی سارے اس میں کیلشم کی کمی کوئی پورا کرے گا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں چلیں نسخے کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ ہے تال مخانہ اس نسخے کے اندر صرف ایک ہی جڑی بوٹی ہے باقی سارے کشتے ہیں یہ ہے تال مخانہ مزاج اس کا تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے اور ویرے کو بناتا ہے ویرے کو گاڑا بگڑتا ہے مغلز ہے زبردست والا یہ ہے تال مخانہ یہ لیزدار ہوتا ہے پانی میں ڈالیں گے تو لعاب بن جاتا ہے یہ تال مخانہ لینا ہے ڈیڑھ سو گرام یعنی ایک سو پچاس گرام ٹھیک ہے اچھا ساف سترہ تال مخانہ اس میں کوئی بھی ریت کوئی گرد و گبار نہیں ہونی چاہیے ساف کیا ہوا لینا ہے تال مخانہ ایک سو پچاس گرام اگلی چیز کشتہ قلی ٹھیک ہے کشتہ قلی یہ ہے کشتہ ویزہ مرگ ٹھیک ہے یہ کشتہ ویزہ مرگ دو نمبر پہ ہے کشتہ ویزہ مرگ یہ لینا ہے آپ کو دس گرام ایک سو پچاس گرام تال مخانہ دس گرام کشتہ ویزہ مرگ پانچ گرام کشتہ قلی حکیم سے بنائیں گے تو حکیم اپنی ترتیب سے بنائے گا کمپنی کا لیں گے تو وہ الگ ترتیب سے بنویا ہوگا حکیم کا بنائے ہوا لیں گے تو سو پرسنٹ ریزلٹ آئے گا کسی کمپنی کا خریدتے ہیں تو تیس پرسنٹ زیادہ سے زیادہ تیس پرسنٹ ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے تو کشتہ قلی اچھی ترتیب سے بنائے ہوا دس گرام کشتہ چاندی اسی طرح سے کشتہ چاندی کسی کمپنی کا لیتے ہیں تو یہ تیس چالیس پرسنٹ کام کرے گا کسی حکیم کا اپنا بنائے ہوا ڈالیں گے چاہیں جس طرف بھی لے جائیں اس کو محرک بنا لیں مغلز بنا لیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں وہ تو اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے تو یہ کشتہ چاندی سفید رنگ کا لینا ہے یہ لینا ہے پانچ گرام اس نسخے کے اندر ٹھیک ہے پانچ گرام کشتہ چاندی اسلی والا آپ کمپنی کا بھی ڈال سکتے ہیں ریزلٹ میں تھوڑا فرق آ جائے گا تو کسی حکیم کا لے لیں تو زیادہ بہتر ہے کشتہ چاندی تیس کشتہ چاندی جو لوگ کشتہ چاندی نہ ڈال سکتے ہیں تو وہ چاندی کے ورک ڈال سکتے ہیں یہ ہے اس تھیلی کے اندر چاندی کے ورک یہ تو خیر چورا ہے میں چورا بھی لے لیتا ہوں اکثر کیونکہ یہ بھی ورک ہی ہوتے ہیں جب یہ ورک بناتے ہیں تو اس کو بناتے ٹیمی چورا نیچے گڑ جاتا ہے تو وہ چورا بھی ورک ہی ہوتا ہے یہ میرا ایک دوست ہے جو کی مجھے لا دیتا ہے یہ اس کا اپنا کام ہے چاندی کے ورک بنانے کا تو وہ چورا لے آتا ہے تو یہ چورا لے سکتے ہیں پانچ گرام ٹھیک ہے یا تو چاندی کے ورک چاندی کا کشتہ لے لیں پانچ گرام یا پھر چورا لے لیں پانچ گرام چاندی کے ورک لے سکتے ہیں یا چورا لے سکتے ہیں پانچ گرام ٹھیک ہے اور دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ملے تو پھر آپ آپ یہ کشتہ نکرہ لے سکتے ہیں انڈیا والے دہلوی کمپنی کا ڈال لیں تو سب سے ویسٹ ہے ٹھیک سب سے بہتر ہے کشتہ نکرہ ٹھیک ہے کسی کمپنی کا ڈال لیں نہیں تو یہ میں نے آپ کو بتائی دیا یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہوں گئیں ٹھیک ہے پانچ گرام کشتہ نکرہ اب چلتے ہیں دی کشتہ مرجان یہ ہے اس نسخے کی جان ٹھیک ہے جی کشتہ مرجان مرجان دو قسم کا آتا ہے ایک تو جڑا آتی ہے اور ایک شاخ آتی ہے تو شاخ مرجان لینا ہے یہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ دل کے لیے دماغ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے زندگی میں جو بھی ایک بار اس کو یوز کر لیتا نہ وہ کبھی دماغی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا نہ ہی اس کے اندر کبھی کھون کی کمی ہوگی نہ کبھی اس کے اندر کیلشم کی کمی ہوگی نہ ہی اس کے اندر کبھی سر میں درد ہوگا اس کے نہ کبھی اس کی آدھاست کمزور ہوگی یہ بڑی زبردست چیز ہے اس کے بنانے کے بھی سیکڑوں طریقے ہیں بہت طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اس کو اگر آپ بادام میں بنا لیں گے تو یہ دماغی اور محرک بن جائے گا دماغی طاقت کے لیے جسمانی طاقت کے لیے بن جائے گا کیلشم کی پیدائش کو بڑھائے گا اخروٹ میں بنا لیں گے تو دماغ کے لیے اور زیادہ اکسیری بن جاتا ہے اسی طرح سے کسی مغلط چیز کے ساتھ بنا لیں گے تو یہ منی کی پیدائش کے لیے بڑی زبردست چیز بن جاتی ہے منی کی پیدائش تو یہ بین سے بھی بڑھاتا ہے اگر آپ کسی بھی ترطیب سے بنا لیں گے تو اس کے دو تین کام بڑے زبردست ہیں تو منی کی پیدائش کو بڑھاتا ہے ایک کیلشم کی پیدائش کو بڑھاتا ہے دوسرا دماغ اور دل کو طاقت دیتا ہے تو اس کا کشتہ لے لیں آپ کسی حکیم سے بنایا ہوا شاخ مرجان کا کشتہ ویسے آپ ایسا کریں اگر یہ نہ ملے کسی حکیم سے تو پھر میرے وہ دوست جن کو کوئی حکیم نہ ملے جن سے خود نہ بن سکے تو پھر وہ یہ لے لیں اس نسخے کے اندر کشتہ مرجان جواہر والا ہمدرد کمپنی کا لے لیں یا اس کا لے لیں ریکس کمپنی کا یا کوئی سا بھی لے لیں جو بھی اچھی یونانی کمپنی ہو تو یہ کشتہ مرجان یہ لینا ہے پانچ گرام پانچ سے چھ گرام تک اس کو لے سکتے ہیں اگر یہ نہ بن سکے یا نہ مل سکے تو پھر یہ کسی بھی کمپنی کا ڈال لیں اس کا بھی مسئلہ میں نے حل کر دیا تو جو دوست نہ بنا سکتے ہوں یہ جو ہے ریڈی مینڈ ڈال سکتے ہیں اب چلتے ہیں جی مروارید یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے مروارید سچے موتی یہ اصلی مروارید ہے میرے پاس تھوڑے مہنگے ملتے ہیں کافی مہنگے تھوڑے مہنگے نہیں ہیں کافی مہنگے ہیں اور یہ بھی بہت مہنگی ہے چاندی بھی مہنگی ہے سب ہی کو پتا کیا ریٹ ہے تو یہ جو سچے موتی ہیں مروارید اس کا بھی آپ کو کشتہ بنانا ہے ان دونوں چیزوں کے کشتے بنانا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا فیلحال میرا مقصد ہے اس ویڈیو میں صرف آپ کو نسخہ دینا ہے تو کشتہ مروارید آپ چاہیں تو اسی طریقے سے جیسے یہ میں نے یہ دونوں کشتے بتایا ہیں چاہیں تو یہ یونانی کمپنی کا ڈالنے نہیں تو آپ چاہتے ہیں بہترین ریزلٹ تو پھر اس کو آپ بنا سکتے ہیں خود یا پھر کسی حکیم سے بنوا سکتے ہیں بنانے کے لیے میں ابھی نہیں بتا سکتا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر کبھی اس کی ویڈیو دوں گا تو کشتہ مروارید اس نسخے کے اندر پانچ گرام ڈالنا ہے پانچ سے چھ گرام تک کشتہ مروارید بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ لازمی ڈالنے ہیں آپ کو اچھی کالیٹی کا کشتہ کسی کمپنی کا خرید لیں نہیں تو اگر حکیم سے بنوا لیں گے تو یہ اس نسخے کی جان بن جائے گا یہ چیزیں دونوں چیزیں اس کا کام دل کو طاقت دینا دماغ کو طاقت دینا اصل کام ہیں اس کے منی کو پیدا بھی کرتا ہے گاڑا بھی کرتا ہے جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے اگلی چیز لوہ بسم کشتہ فلاد یہ لینا ہے پانچ گرام یہ ہے سنکھ بسم شنکھ بسم لینا ہے پانچ گرام اس نسخے کے اندر لوہ بسم یہی لینا ہے جو میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو کشتہ فلاد لے لیں لیکن انڈیا والے جو لوگ ہیں وہ کشتہ فلاد لیں گے تو وہ یہ ریزلٹ نہیں ملے گا یہ سہستر پٹی جو لوہ بسم ہے اس کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اگر کشتہ فلاد ڈالیں تو پھر اپنے ہاتھ کا بنائے وہ ڈالیں ٹھیک ہے پانچ گرام سنکھ بسم پانچ گرام یہ تو ہو گئے جی نسخہ ٹھیک ہے اب بنانے کا طریقہ یہ ہے یہ جو تال مخانہ ہے اس کو پہلے بریق کر لیں پہلے اس کو سکھا لیں دھوپ میں خوشک کر لیں خوب اچھے طریقے دیں پھر اس کا پاورڈر بنا لیں بلکل بریق کپڑ چھن اس کا پاورڈر کر لیں ڈیڑھ سو گرام اس کا پاورڈر کرنے کے بعد یہ جتنے بھی کشتے ہیں اس کے اندر سامل کر دیں ٹھیک ہے جتنے بھی کشتے ہیں اسی تال مخانے کے اندر سامل کر دیں جو وزن میں نے بتایا ہے اور سامل کرنے کے بعد اس کو خوب اچھے سے کھرل کر لیں ٹھیک ہے خوب اچھے سے تین چار گھنٹے لگاتار رگڑ کے زوردار حاصل سے اس کی کھرل کر لیں اور پھر اس کو ڈبے میں سنبھال کر رکھ لیں آپ کی دوائی تیار ہو گئی استعمال کا طریقہ یہ ہے آدھا چمچ دوائی صبح کو ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹے بعد اور شام کو اثر کے وقت کھانا کھانے سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو دودھ کے ساتھ یوز کریں ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ اس کو یوز کریں اور پھر اس کی طاقت کے نظارے دیکھیں جو لوگ بہت محنت کا کام کرتے ہیں جن کی ہڈیاں جباب دے چکی ہیں جن کے اندر کیلشم کی کمی ہے بیڑے کی کمی ہے ٹائمنگ کی پرابلم ہے مردانہ کمزوری ہے دھات آتی ہے کطرے آتے ہیں منی سے شریر خالی ہو چکا ہے ان لوگوں کے لئے یہ نسخہ زبردست ہے اس نسخے کو پچیس سال سے اوپر کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو مدت ہے اس نسخے کو کھانے کی وہ تقریباً پچیس دن استعمال کر لے زیادہ سے زیادہ پچیس سے تیس دن اور یہ جو میں وزن بتا رہا ہوں اسی وزن میں اگر اس کو بنا لیا جائے تو یہ تقریباً ایک مہینہ چل جائے گا تو ایک مہینے کے اندر اس کو دوسر کے استعمال کریں ایک مہینے کے اندر اس کی طاقت کے نظارے دیکھیں بہت زبردست اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کو اس کو بنا کے ضرور استعمال کریں اب اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہو تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھے ویٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر میں نے دے رکھا ہے یہاں پر آپ ریکورڈنگ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں پرہیز پوچھیں گے تو اس میں پرہیز ہے ہر تلی بھنی چیز کا گرم چیز کا انڈا گوشت مچھلی کھٹائی کیمیکل والی کوئی بھی چیز نہیں کھانا کھٹائی نہیں کھانا چائے وغیرہ کپریز رکھنا دودھ کے ساتھ اس نسکے کو یوز کریں تیس دن ہی یوز کر لیں زبردست ریزلٹ ملے گا آپ کو اب دوستو ایک چیز اور بتا دوں میں یہاں پر اگلی جو میری بیڈیو ہوگی اس میں یہ جو تعلیمہ خانہ ہے یہ چینج ہوگا اس کی جگہ ایک دوسرا صفوف آپ کو بتاؤں گا باقی ساری چیزیں ایسے ہی ہوں گی یہ جریان پر کام کرے گا نقصہ اکسیری جو ہے وہ جریان کے لیے ہیں لیکن اگلی جو میرا نسکہ ہوگا جو یہاں پر میں دوسرا صفوف مغلز رکھوں گا وہ بہترین مغلز ہوگا مردانہ طاقت کا زبردست منی کو گاڑا گننے کا اور ٹائمنگ کا اور مغلز ہوگا وہ زبردست طوالہ ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میری آئے گی بہت جلد اس کا انتظار کریں اور اس میں اس کے گونا کے یوز کریں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ